اسلام کیونکرائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل اچھا میں آج آپ سے بہت زبردہ سیرہ سپی شیئر کرنے والی ہوں تہاری کی یا پھر مٹر آلو کے ساول کی اچھا میں نے پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیا ہے تیل میں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال کر ہلکا سا مکس کر لیا اس کو بھی اس کے بعد ہی اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لسن کا پیسٹ جو ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا جس کا کلر فریج میں رکھنے کی وجہ سے کافی چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرتے ہی ہم اس میں اپنا مسالہ ایڈ کر لیں گے جو ہم نے پہلے سے نکال کا رکھا ہوا ہے پیسی میچ کا پاوڈر حلتی پاوڈر جلہ کالی میچ کا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالے کا پاوڈر نمک کے ساتھ اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اپنا نکال کر رکھا ہوئے آلو اور مطر انہیں ایڈ کر لیں گے دیکھ لیں ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں مطر اور آلو уют کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دیکھ لیں گائز میں نے ڈال دیا اس میں مطر اور آلو اور اب ہم اس کو اچھی طرح کیسے مکس کر رہے ہیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پٹنے کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے آلو اور مٹر کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی آئٹ کر رہے ہیں اور پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے ڈھاک دیں گے ڈھاپنے کے بعد ہم اسے تھوڑے دیر کے لئے چھوڑ دیں گے گئیز ہمارا آلو اور مٹر بھی تیار ہو چکا ہے دیکھ لیں آپ ہمارا آلو بھی گل گیا ہے اور میں اب آپ کو مٹر دکھاتی ہوں وہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے پک چکا ہے یہ دیکھ لیں ہمارا مٹر بھی پک چکا ہے اور بس اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول جو ہم نے پہلے سے پانی میں رکھا ہوا تھا اب ہم چاول اس میں سارے آئٹ کر دیں گے اور آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ ہم چاول کو مکس کر رہے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو میں نے موٹی میرچے کاٹ کر رکھی ہوئی ہیں وہ ہم دکھاتا ہے آپ کو یہ میں نے میرچے کاٹ لی تھی یہ ہم اس کے اوپر سے رکھ دیں گے اور کچھ پودینہ کے پتے ہیں ہم نے انکار لیئے تھے وہ بھی ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے یہ دیکھ لیں گا میں نے یہ چھڑک دیا ہے اب یہ اس کو ہم اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس میں اب ہم پانی ملا کر اور کچھ دیر کے لیے چاول کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں اب اس میں مکس کرنے لگی ہوں اور یہ میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں پانی ہم اس میں اتنا ہی ڈالیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہوگی چاول کو پکنے کے لیے میں نے چاول میں پانی ملا لیا ہے اور میں بس اس کو مکس کر کر ڈھانک کر چھوڑ دوں گی جب فرنس میں اس کو تھوڑا دیر کے لئے راکھا چھوڑ دیا تھا اب میں چیک کر رہی ہوں کہ ہمارے چاول کتنے گلے ہیں تو چاول ہمارے کچھ خاص طریقے سے نہیں پکے ہیں ابھی اور پانی بھی ہے چاول میں تو ہم اسے اور تھوڑے دیر کے لئے دھاک دیں گے اب ہم اس کو دھکان سے دھاک دیتے ہیں تو فرنس کافی ٹائم ہو چکے اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارے چاول اچھے سے کل چکے ہیں اور ہمارا کھانا تیار ہو چکے ہیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہماری ریسیپی آپ کو کیسی لگی